اسرائیل کی حماس کی جسے ہم فلسطین کہہ دیتے ہیں لیکن جو ان سے جنگ ہے وہ حماس کو لے کے چل رہی ہے ابھی خبروں کے مطابق اسرائیل نے پاکستان کی جو ارگنیزیشنز ہیں خاص طور پر لچکرے تائبہ جو کہ حافظ سعید کی جماعت اور اسری کے ساتھ ارگنیزیشن ہے اسے بین کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ حافظ سعید کے بارے میں کیا اپینین رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کی جانتے ہیں سب اپینین تو یہی ہے کہ جس طرح لائک وہ اسلامی پوئنٹ او ویو سے آواز اٹھاتے ہیں مطلب اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ مطلب اپنا جو ہے وہ اسی طرح کی رائے رکھنی چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں لائک اگر وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر اس ٹوپی کے لیٹیڈ اگر آواز اٹھا سکتے ہیں پھر ہمیں بھی اس کے لیٹیڈ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ان کے مقصد کرنا شامل ہونا چاہیے اچھا اگر بات کریں آواز اٹھانے کی نو ڈوٹ آواز اٹھانا میرا بھی رائٹ ہے آپ کا بھی رائٹ ہے کسی کے لیے بھی چاہے وہ اسرائیل کے لیے حماس کے لیے جس کی جو اپینین ہے وہ اپنا ایک رائٹ ہے لیکن ارگنیزیشن بنا کے لیٹس پوز کل کو کوئی طالبان یا کوئی بھی ارگنیزیشن آ کے پاکستان پہ اٹیک کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس ارگنیزیشن کو بھی سپورٹ کریں گے بلکل بھی نہیں سر اس کے تو رائٹ میں نہیں ہے نا بلکل یہی بات ہے ایسے ہی اگر حافظ سعید یا کوئی بھی ایسی ارگنیزیشن کہیں پہ جا کے اٹیک یا اس طرح کرتی ہے مگر ان کے پاسٹ کے اندر کوئی اس طرح کا ریکوڈ بھی تو نہیں ہے نا ہم اس طرح سے سوچ نہیں سکے ہیں کہا نہیں سکے کشمیر میں جو وہ اپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے جن سے اگر انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم وہاں پہ جا کے جن سے بہت سی ایکٹیوٹیز میں وہ بلیم ایسا کرتی میڈیا ہی ہے کہ بھئی وہ انوالو رہے ہیں پھر اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کسی کے ریلیٹڈ کیا کہیں گے ہمیں ان کی پروڈکس کو جیسے مکڈونلز ہے پیپسی ہے یا اس طریقے سے جو پروڈکس ہیں انہیں بین کرنا چاہیے انہیں بائی کارٹ کرنا چاہیے اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا سر بلکل فائدہ ہوگا دیکھیں نا کہ ان کی یہاں پہ پروڈکس وغیرہ اگر ہم بائی کرتے ہیں تو وہ ریکٹلی انڈریکٹلی ان کو پروفٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ جس طرح ہم دیکھیں گے مکڈونلڈ وغیرہ اندر کافی زیادہ ان کو جو ہے نا لو سوے سٹار بکس کہہ لیں آپ وہ بہت بڑی اگزیمپل ہے اس کی سیل کے اندر جو ہے نا کافی مطلب حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے تو پھر ہمیں یہی چیز ہے کہ ہم ان کو بائی کارٹ کریں ضرور کریں تاکہ اگر ہم مطلب ہم اپنا ایک رول پلے کریں نا اگر ہم زیادہ زیادہ کوئی اگر آپ جس طرح آپ کر رہے ہیں آپ آوازٹ آ سکتے ہیں آپ آوازٹ آئیں ہم بائی کارٹ کر سکتے ہیں تو ہم ایزا نیشن جو اس کی چیز کو بائی کارٹ کریں بلکل اچھا بائی کارٹ کرنے کے آپ نے بات کی ہے یہ مکڈونلڈ کو بائی کارٹ کرنا ایک سوال ہے دیکھنے والے بھی اس کا انصر کریے گا کہ صرف مکڈونلڈ کو یا ان چیزوں کو بائی کارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ایپ کیوں نہیں بنا لیں سر جس طرح میں آپ کو اس کی بہت بڑے ایزیمپل دیتا ہوں فائیور کی ہمارے یہاں سے پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ فریلانسر جو ہے وہ آئی ٹی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے اس سے کہہ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور پلیٹ فرم پر سوچ کر جائیں وہ نہیں کہیے ہمیں یہ بس ہمارا سوچ ادھر تک ہے کہ پیپسی نہیں پینی وہ وہاں کی ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے تکنالوجی میں وہ کتنا کے جا چکے ہیں اور بائی کارٹ کرنا نہ کرنا ایک علیہ دا میٹر ہے مجھے بتائیں ہماری بات کی ہمارے بائی کارٹ کی ویلیو ہے ایس کمپیٹو اگر اسرائیل کہیں پہ کوئی اپنی سٹینڈ رکھتا ہے سٹانس رکھتا ہے جیسے انہوں نے آرگنیزیشن کے حوالے سے بات کی آپ سعید کے بارے سے بات کی یا اس طریقے سے یہ ان کی بات کی زیادہ ویلیو ہے بائی کارٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہے دیکھیں اگر ہم ایسا نیشن اسی ایک چیز کے اوپر اگر ہم لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو کافی حد تک ان کو جو ہے وہ لوس ہوگا اور ہم تو یہ ہی کر سکتے ہیں اور ہماری آرمی کو اور ہماری جو ہے کہ لیں کہ گورننٹ کو بھی چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آباز روٹ آئیں اگر کنٹریز وہ کر رہی ہیں نا اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسرائیل کو جس کو کرنا لیکن گورننٹ اور جو ادارے انہیں چاہیے کوئی آرگنیزیشن اپنے پاس سے اٹھتی اس طرح سے دیکھیں جس طرح ہماس نے کہہ لیں کہ وہ کیا ہے وہ کافی دیر سے وہ جو فلسطین ہیں وہ سپیشلی کہہ لیں کہ ہماری پاک آرمی کو اگر ہمیں ایزا اسلامی کنٹری کے پوئنٹوویو سے دیکھیں تو ہمارے جو ایٹومک بومز وغیرہ یہ سارے چیزیں ہیں یہ کب کام آئیں گی مجھے اس چیز کا بتائیں کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم آس کو دیں نہیں نہیں ہم ان کو کہہ لیں کہ ہم ان کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ like we have things and we can use them اچھا دور دست کو ادھر سے جونسا یو ایس ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاس ایسی کہیں گے کہ okay you have to use but ہم جونسا وہ خموش رہیں گے تو کچھ نہ کچھ کریں گے پھر ورلڈ وار تھری اور معاملہ تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے سار ان کو بھی تو یہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ہیں like اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں اس کی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رکیں گے نہیں کبھی بھی نہیں رکیں گے اگر ہم کچھ ٹین نہیں لیتے دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھئی یو ایس جونسا وہ اسرائیل کے ساتھ اوپنلی کھڑا ہے بلکل سار فنڈنگ آ رہی ہے بلکل اور بڑی نظریں جونسی ہیں وہ انڈیا کی طرف ہیں کہ بھئی انڈیا جونسا اس جنگ کو روک سکتا ہے کیونکہ اس کے ریلیشن اسرائیل کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اس کے ریلیشن اسلامی کنٹریز کے ساتھ like سعودیہ ہو گیا یا دوسرے ایران کے ساتھ اس کے ریلیشن ٹھیک ہے تو انڈیا اگر چاہے تو دونوں سر انڈیا ان کو فنڈنگ ضرور کر سکتا ہے روکے گا کبھی بھی نہیں اسرائیل کو فنڈنگ کر سکتا ہے مطلب وہ دیکھیں نا وہ کافی زیادہ ایٹی سیکٹر کے اندر اور وہ جو ہے وہ اکنومیکل ہی ہم سے زیادہ بہت زیادہ کہ لیں کہ سٹیبل ہے مگر وہ جو ہے مگر میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے ان کو روکے گا کبھی بھی نہیں روکے گا وہ ان چیزوں کے گینسٹ ہیں چیزوں کے جنگ کے گینسٹ ہیں مسلم کے وہاں پہ کافی کچھ ہو رہا ہے ان کی اپنی کنٹری میں ہو رہا ہے کشمیر ایشو آج تک ریزول نہیں ہو سکا انہوں نے وہ تو نہیں روکا آج تک کشمیر کا ایشو اور فلسطین کے ایشو میں زمین آسمان کا فرق ہے ہمیں دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے مکس نہیں کر سکتے مگر دونوں کے اندر ایک چیز کومن ہے ظلم اچھا ظلم تو ہو رہا ہے اب میں اس سائیڈ پہ نہیں جانا چاہتا کہ اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کریں میں اس کے اوپر کئی پروگرام کر چکا ہوں کہ انڈیا سائیڈ کشمیر میں جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں نا یقین ماننے نو ڈاوٹ ہم نے اپنا میڈیا دیکھا ہم نے اپنے جو ان سے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ظلم 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 یہ چیز ہیں لیکن آپ کو پتا وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی طریقے سے ہو رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر فلسطین کی بات کریں انڈیا نے وہاں پہ ایڈ بیجیا غزہ میں آپ اس بات کو مانتے ہیں انڈیا نے غزہ میں مسلمانوں کے لئے ایڈ بیجیا سر کچھ کہا نہیں سکتے ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو جو اندر کی باتیں ہیں وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں مگر ہم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بائی کورٹ کریں ٹھیک ہے جس کو سپورٹ کرنا چاہیے لائک ہماس ہے وہ کنٹری جو ہماس کے ساتھ کھڑی ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو اپنی آواز کو ریس کریں ٹھیک ہے ہماس آفیشل آرمی نہیں ہے وہ بھی ایک گروپ ہے ٹھیک ہے تو گروپ کو اگر کہیں کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو ہم اسے سپورٹ کریں سر وہ دیکھیں نا کہ اگر وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ وہ کس چیز کو سپورٹ کریں ابھی تو وہ یہی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان سے کہہ لیں کہ ازاد کروانا چاہ رہے ہیں یا اس جو جینو سیڈ یا وہ جو چیز اس کو سٹوپ کرنا چاہ رہے ہیں جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے کتنے لوگوں کی پندرہ سے بیس ہزار شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں تو اس کا ذمہ در کون ہے جس نے جنگ سٹارٹ کی اسرائیل یا ہمارے سر جانے تو پہلے بھی جا رہی تھی ٹھیک ہے اگر ہم اس چیز کو دیکھنا تو نو ڈاؤٹ کے پہلے اس طرح سے نہیں تھا چیزیں مگر وہ برداشت تو کر رہے تھے نا سر اگر اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک محقہ ہے کہ اتنی جانے جا چنگ ہیں وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے ہم ان کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے اور جو مطلب یہ چیزیں ہیں ہم ان کو مزید نہ ہونے سے جو ہے وہ روک سکیں جنگ رکتی نظر آ رہی ہے کیا لگتا ہے سیز فائر ہوگا آنے والے کچھ دنوں میں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے گی دوسرے کنٹریز انوالب ہوں گے دوسرے جو ان سے چاہے رشیہ ہے چاہے چائنا ہے وہ مطلب انوالمنٹ کرے گا جنگ بھیلے سر انٹرنیشنل نیول کے اوپر تو جو ہے وہ کہہ لیں کہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے چیزیں رکنے والی تو ہیں نہیں پاکستانی کیا چاہتے ہیں جنگ رکے یا بڑھ سر اویسی بات ہے میرے مسلمان بھائیں ہیں وہ میں نے مطلب کہ ان کو سکریم کرتے ہوئے سنے وہ اسپیشلی پاکستان کو آواز دیتے ہیں ان کو ہم سے کوئی امید ہے ٹھیک ہے میرا خیال سے تو اگر آج اعلان کرے تو ہم بھی جائیں گے ضرور جائیں گے آج تو آپ ایسے چلے جائیں ملہ ویسے میں کہہ رہا ہوں اعلان کی کیا ضرورت ہے آپ کو اگر محبت ہے تو آپ ایسے چلے جائیں اعلان کا کیا ویٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایک اکیلا بندہ اور ایک ایزا نیشن ہم اگر کچھ چیز کرتے ہیں تو کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو ان کو بھی پتا چلے کہ ان کے ساتھ ہے کوئی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنلی سپورٹ کر رہے ہیں اگر ہسٹری کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ایک پاسٹ میں ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہے جب پاکستان کی آرمی فلسطین میں جو انسائک آپریشن جاری ہوا اس کے اندر خود انوالو رہی اور کتنے لوگوں کی وہاں پہ جانے گئیں پاکستان کی آرمی ہے مطلب یہ خبریں ہیں ان کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں سر اچھا لگا بھئی آپ کی بات سنکے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی اپنی اپنین ہے میری اپنی اپنین ہے آرے کی اپنی اپنین ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ کا نام سحیب سحیب بٹ اچھا سحیب اور میرا نام بھی سحیب سحیب چودری کیا کرتے ہیں سر آپ یار میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں جاب کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں پاکستان کی اسٹم جو سیچویشن ہے ٹاپک کی طرف بھی آوں گا جو اسرائیل اور غزہ اور فلسطین میں چال رہا ہے لیکن جو سیچویشن ہے پاکستان کی جاب سے یا پاکستان میں جو بزنس ہے کیا صورتحال ہے گزارا چل رہا ہے ہاں گزارا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا بیٹ فیس سے ہم گزر رہے ہیں تھوڑی بہتری آ رہی ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید امپروومنٹ آئے گی امید اچھی کی رکھنی چاہیے سر ٹاپک یہ ہے کہ اس ٹیم جو جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں اس کی جونس ہے وہ بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ کچھ لوگ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں ہماس کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ اسرائیل کا کچھ کنٹری ساتھ دے رہے ہیں ابھی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ ناؤنس کیا ہے کہ پاکستان کی جو آرگنیزیشنز ہیں حاصل پہ حافظ سعید کی بات کریں یا اسری کے سہلشکرے تائبہ یا جو آرگنیزیشن ہیں انہیں انٹرنیشنل لیول پہ بین کیا جائے انہیں ٹیرریسٹ آرگنیزیشن ڈیکلیئر کیا جائے انہوں نے یہ کیا ہے ہم یہاں پہ یہ کمپین چلاتے ہیں کہ مکڈونلز کو بائی کٹ کر دو ایف سی کو بائی کٹ کر تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری بات میں کتنی ویلیو ہے یا کتنی ورث ہے اور ان کی بات میں کتنی ورث ہے دیکھیں سب سے پہلے بین پاکستانیز اور مسلم وہ ہمارے مسلم برادرز ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ مشکل وقت ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور جہاں دوسری بات آپ نے کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ریسٹرانٹ میں کھانا کھا رہے تھے اور پیپسی ہمیں سرف کی گئی جس کو ہم نے نہ کی ہم ایک پاکستانی ریسٹرانٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مکڈونلز کے ایف سی جو ملٹی نیشنل برینڈز ہیں جو اسرائیلی بیکنگ کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو نہ کرنی چاہیے ان کا بائی کارٹ کرنا چاہیے تاکہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے بھی ہم اسرائیل کو ہٹ کر سکیں یہ ہم جلسے جلوس تو نکالتے ہیں شاید ہم اس لیول پہ نہیں ہے ایز ای نیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کو سیدھا ٹکراؤ تو نہیں دے سکتے مگر ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہی ڈیفرنس کریئٹ کریں گی انشاءاللہ یہ تو پیپسی کوک مکڈونلز یا اسری کے سے جو ان سے چھوٹے موٹے برینڈ ہیں انہیں تو ہم بائی کارٹ کر دیں گے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر کمپنیز کی بات کریں وہ سب بھی تو اسرائیل کی بیک ہے یا اسرائیل کی ہیں انہیں کیوں نہیں ہم جونس ہے وہ بائی کارٹ کرتے موبائل ہم یوز کر رہے ہیں تمام ایپس یوز کر رہے ہیں انہیں کیوں نہیں بائی کارٹ کرتے یہ بات کبھی آپ نے سوچی ہے کہ ہم نے اس لیول پہ ورد کیوں نہیں کیا ہم نے اپنی ایپس کیوں نہیں بنائی ہم آ جا کے مکڈونلڈز بائی کارٹ کرنے پہ رہ گئے ہیں اور اس کا کوئی فیتہ اے سچ مجھے نہیں نظر آتا بڑی لمبی ڈیبیٹ آپ نے سٹارٹ کر دی ہے کافی پیچھ ہماری ہسٹری ہے جس کے اندر اگر ہم نے اپنی ایجوکیشن میں ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ میں سائنس کے اوپر سائنس کی ایجوکیشن کے اوپر اگر ہم نے فوکس رکھا ہوتا جنریشن سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے تو شاید آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے کہ ہم ان کو موت اور جواب دے پاتے یا ہماری بات کی کوئی ورث ہوتی ہے ہم کوئی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ اس کی نا کوئی ویلی ہوتی ہے ہم نے اپنا فوکس کیا ارگنیزیشن بنانے میں لشکر تائبہ یا اس طرح سے جن سے مجادین کے گروپ بنانے میں انہوں نے آئی ٹی انہوں نے ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام کیا کیا یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں یا گل کر رہا ہوں ہم بالکل آئی ٹی سیکٹر میں بالکل پیچھے ہیں سائنس اور ترقی کے سے ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں ابھی بھی وقت ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایڈوکیشن پہ فوکس کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور گورنمنٹ لیول کو بھی چاہیے کہ وہ ایڈوکیشن کو آسان کرے ہر کسی کے لیے اچھا اگر بات کریں انڈیا کی اس ٹیم وہ ایسا انڈیا ایسا کنٹری نظر آ رہا ہے جس کے تمام کنٹریز کے ساتھ اسرائیل ہو یا پھر ایدر سعودیہ کے کنٹریز ہو اسلامی کنٹریز ہو ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے کہا یہ جا رہا ہے اس ٹیم انڈیا ایسا کنٹری ہے جو ریلیشن بہتر کروا سکتا ہے جنگ بندی میں اپنا اہم رول پلے کر سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا آج اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ اس جنگ کو رکھوا سکے انڈیا کے اپنے مقاصد ہیں اور پوری دنیا کے انڈیا کے ساتھ لنکس ہیں ٹائز ہیں یہ مارکٹ ہے ایکنومک ٹائز ہیں ان کو بزنس ان کے ساتھ چاہیے ان کو ان کے ساتھ بزنس چاہیے تو وہ اور ہماری جو تھیوری ہے ہندو مسلم وہ اتنا اختلاف کرتی ہے کہ شاید وہ اس چیز کی طرف نہ آئیں ان کا تو سارا نظام ہی امریکہ ازرائیل کے ساتھ ہی چل رہا ہے تو ان کے اپنے کیا کہتے ہیں ٹائز بڑے سٹرونگ ہیں اور انٹریسٹ ہیں تو شاید وہ یہ نہ کریں مجھے نہیں لگتا یہی میس انڈرسٹینڈنگز ہیں ابھی میں اتھینٹیک سر آپ کو خبر بتانے والوں ایک تو انہوں نے غزہ میں جو ہمنٹیرین ایڈ ہے وہ بیجی ہے انڈیا والوں نے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ان کے جو فارم نیسٹر ہیں انہوں نے انونس کی ہے اپنے پرائم نیسٹر کے بحاف دے کہ بھئی یہ جنگ جلد دس جلد ختم ہونی چاہیے اس میں دونوں کنٹریز کو دونوں جونسی پارٹیز ہیں انہیں بیٹھ کے کام کرنا چاہیے ہمارے مائنڈ میں یہ جو کنسپٹ ہے دیکھیں وہاں پہ بھی تو مسلم رہ رہے ہیں انڈیا میں ہمارے سے زیادہ رہ رہے ہیں تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ بھئی وہ ہندو ہیں وہ ہماری بہتری نہیں چاہ سکتے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایسے نفرتیں بڑھیں گی بلکل اچھی بات کہی آپ نے ہمیں نفرت نہیں بڑھانی چاہیے آفٹرال ہمارے نیبرز ہیں تو ہمیں ایسا غلط ان کے بارے میں کہنا تو نہیں چاہیے دوسری چیز کچھ چیزیں کاسمیٹک بھی ہوتی ہیں اوتلی سطح پہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے اور ان کے اندر ان کی کنٹری کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے وہ بھی ہم سب کو ہی پتا ہے تو وہ اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں اور بعد میں وہ دوسری طرف جائیں میرا یہ خیال ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے کنٹری میں یعنی انڈیا میں جو مسلمانوں کا حال ہے وہ بہت سی اگزیمپلز دے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہماری کوئی بھی انڈسٹری دکھا دیں چاہے فلم انڈسٹری ہو چاہے وہ اپنا کیا نام لیتے ہیں اکانومی کے حوالے سے بات ہو بزنس انڈسٹری ہو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسلم آپ کو نظر آئے گا اور بڑی پوسٹ پر نظر آئے گا پھر وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہمیں ہندو کمیونٹی یا جو منارٹیز ہیں ان کی کنڈیشن بتا دیں تو کیا آپ جواب دیں گے پاکستان میں کبھی جڑا والا کیس کبھی ہمیں پشاور کیس کبھی ہمیں کراچی میں منتر ٹیمالیش پاکستانی سٹیزن ہے وہ اس کا بھی اتنا ہی پاکستان پر حق ہے اس کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا ہمارا ہے اور جتنے مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کا بھی اتنے ہی برابر کے رائٹس ہیں اور اگر وہاں پہ تاثب نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے اور یہاں پہ بھی واقعی پاکستان ایک کہلیں کہ بلکل سیدھے نہیں چل رہا تھوڑے سے پرابلمز تو یہاں پہ بھی ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے جن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اچھا لاس میں سار مجھے بس یہ بتا دیں یہ جنگ ہے یہ ورلڈ وار تھری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی بیچ میں انٹرنیشنل پاورز بیٹھیں گی اور ان چیزوں کو یہ ختم کرنے کی طرف جائیں گی یا پھر یہ بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ رشیہ کی اگر بات کریں اگر دوسرے کنٹریز چائنہ کی بات کریں یہ سب لوگ جن سے سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ہماس کو اور دوسری سائٹ پہ دوسرے کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کافی کہلیں کہ گنجل پڑے ہوئے ہیں کچھ کنٹریز ان کی طرف ہیں کچھ کنٹریز ان کی طرف ہیں مسائل ذرا بڑھ چکے ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کو سونر اور لیٹر اس کو بند ہونا چاہیے ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ بڑے کنٹریز آپس میں اس چیز کو فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے کنڈیم کر رہی ہیں اور پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر اور پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اس چیز کو روکا جائے یہاں پہ ختم کیا جائے بہت شکریہ جی اچھا لگا ان سے بات کر کے ان کی اپنی اپنین تھی کچھ باتوں سے ٹی سیکری کرتا ہوں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی میں بیسی ایس کا سٹونٹ ہوں زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی پوری دنیا میں جو ایشو چل رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو خبر یہ آ رہی ہے پاکستان کی ایسی ارگنیزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ان سے کنفلیٹ کا انہیں سامنا تھا یا متنازع ہیں ابھی اسرائیل نے ان آرگنیزیشن جیسے لشکر تائبہ یا اسری کے سے بات کریں حفظ سعید جو ان کی جماعت ہے انہیں انٹرنیشنل لیول پہ ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کر کے انہیں بین کرنے کا بول دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم جو اوورال سینیریو چل رہا ہے اسرائیل اور غزہ کا جو سیچویشن حماس کا چل رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر جی سب سے پہلے تو یہی بات آ جاتی ہے کہ جسے آپ بھی آپ نے بتایا کہ حافظ سعید صاحب اور جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں انہیں اسرائیل نے ایزا ٹیرریسٹ بین کر دیا تو یہ تو شروع سے آتا آ رہا ہے کہ جو بھی حق کے لئے اٹھتا ہے جو بھی خاص طور پر جو ورلڈ وائٹ جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے مذہب اسلام کی دشمن ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا اس کی ریزن کیا آپ کا کیا وجہ کیا اس کی اگر آپ نے یہ بات کی پوری دنیا اسلام کی دشمن ہے میں اگر ایک سوال کروں اس کا کیا لاجک کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے تو آپ آگے سے کیا جواب دے گے میں تو بس یہی کہوں گا کہ ایک گمرائی ہے کیونکہ یہ تو شیطان کا شیطان جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا جنت سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں آدم کی وجہ سے نکلا ہوں تو میں جب تک قیامت ہے تو میں اس کی اولاد کو آگے بڑھکاؤں گا آپ نے حافظ سعید کی بات کی یا اس طرح کی آرگنیزیشن کی بات کی کہ جو مجاہدین ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی نے سپورٹ کرنا ہے چاہے وہ فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے چاہے غزہ کو یا جس کو بھی سپورٹ کرنا ہے وہ تو کوئی بھی کنٹریوز کی جو پراپر آرمی ہے یا اس کے ادارے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ان آرگنیزیشن کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے سر بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم جس طرح کی عوام ہوتی ہیں ویسی ہمارے اوپر حکمران مسلط کر دیا جاتے ہیں جب تک ہم خود نہیں صحیح ہوں گے تو ہم یہ کوئی نہیں کر سکتے کہ کوئی اچھا حکمران آئے گا اور وہ ہمارے حق میں بولے گا یا وہ ہمارے جو دوسرے مسلم بھائی ہیں ان کے حق میں بولے گا ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے جب ایک ایک بندہ خود صحیح ہو جائے گا تو ہمارا ملک خود با خود ہی صحیح ہو جائے گا ہم خود با خود ہی پاورپل ہو جائیں گے اور جب ہم اتنے پاورپل ہو جائیں گے کہ ہماری جو ایک ورث ہے انٹرنیشنل لیول پر ہمارا کوئی ویلیو ہوگی ہماری بات کی کوئی ویلیو ہوگی ہماری بات کی ویلیو ہوگی ٹھیک ہے اور جب تک اچھا ایدھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جنگ ہے پوری دنیا میں پھیلتی نظر آ رہی ہے ایون یو ایس جو کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی اسران کا ایشو آتا ہے تو یو ایس یا اسری کے سے جو پاورز ہیں وہ جا کے جنگ بندی یا یہ رول اپنا پلے کرتی ہیں لیکن اس بار اس جو کنفلیکٹ میں انڈیا کے اوپر بڑی نظر ہے کہ انڈیا چاہے تو جنگ رکوا سکتا ہے کیونکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ بھی تلقات بہتر ہیں اس کے اسلامی کنٹریز کے ساتھ بھی تلقات بہتر ہیں رشیہ کے ساتھ بھی یو ایس کے ساتھ بھی تلقات بہتر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر انڈیا کیا رول پلے کریں گے دیکھو جس طرح یہاں کی عوام ہیں نا وہاں کی بھی عوام جو ہیں نا وہ بہت ہی لبنگ ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستانی پیپلز کو بڑا ویلکم کرتے ہیں لیکن جو وہاں کے حکمران ہیں نا یہ سارا جو گند ہے نا یہ پولیٹکس کا ہے ٹھیک ہے ہماری پولیٹکس نے اتنا ہی نفرت بھر دی ہے نا انڈین پیپلز کے اندر اور پاکستانی پیپلز کے اندر ایک دوسرے کے گینز کہ ہم سننی نہیں سکتے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات رہی کہ انڈیا بولے گا ٹھیک ہے انڈیا کے حکمران کیوں بولیں گے ٹھیک ہے وہ تو چاہتی ہی ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑا خطر ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلی پاور ہے ٹھیک ہے وہ تو چاہتی ہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان ہمارے راستے تھے ہٹے اور ہمارا کام صاف ہو نہیں آپ کو آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے وہ تو اب یو ایس کو وہ تو اب جائنہ کو ٹکر دے رہے ہیں ہم کس فیلڈ میں انہیں خطرہ دے سکتے ہیں مطلب ایکانومی کی فیلڈ میں وہ فور ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بننے والی ہے یا بان چکی ہے حبروں کے مطابق وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں ان کی آئی ٹی انڈسٹری یا یہ چیزیں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ایسی سیچویشن میں آج بھی وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ پاکستان سب سے بڑا خطر ہے بلکل کیونکہ جو سب سے بڑا خطر ہے نا انہیں بشک وہ ہر چیز میں ہمارے سے آگئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہو جائے کیونکہ جو مسلمان ہیں نا میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ایک ہماری جو آرمی ہیں ٹھیک ہے جب وہ کھڑے وکے لڑ رہے ہوتے ہیں نا انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم مریں گے تو ہم شہید ہوں گے ہم نے سیدھا جندت میں جانا ہے جو کافی رہنا اسے چیز کا ڈر ہے وہ موہ سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے تو انہیں یہی ڈر ہے کہ یہ لوگ موہ سے تو ڈرتے ہیں نہیں سب سے بڑا ڈر جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یا کوئی بندہ مجھے مار دے ٹھیک ہے اور مسلمان کو یہ ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو مسلمان کس سے ڈرے گا ہاں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم انڈیا کو بیٹ نہیں کر سکتے ہیں انڈیا ہمارے سے بہت آگے جا چکے ہیں اور جا رہا ہے اور ہم وہی کے وہی ہیں لیکن سب بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم خود نہیں نہ صحیح ہوں گے جب تک کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے بہت سی باتوں سے میں ڈیس آگری کرتا ہوں لیکن پبلک کی اپینین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انہیں پورا رائٹ ہے وہ جو چاہے وہ بولے اور اس کے اوپر کاؤنٹر یا جو بھی میری اپینین ہے میں دوں آپ نے بولا مسلمانوں کو ڈر نہیں لگتا اگر صرف اسی کنسیپٹ کو دیکھ لیں پہل نمبر پہ تو لمبیڈ بیٹ کی طرف جاتے نہیں کہ چار جنگیں ہوئیں اس میں کون جیتا کون ہارا انڈیا پاکستان میں اس کی طرف ہی ہم جاتے ہم صرف یہی بات کر لیتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ڈر نہیں لگتا لیٹس پوز تو پھر پاکستان میں زیادہ مسلمان ہیں یا انڈیا میں صرف مجھے یہ بتا ہے انڈیا میں زیادہ مسلمان ہیں یا پاکستان میں تو پھر زیادہ یعنی مسلمان ادھر ہیں تو اس کا ملب ہے یہ جو ڈر والا کنسیپٹ ہے وہ تو وہاں پہ کم ہوگا کیا کہیں گے اور ان کی آرمی میں بھی ہیں دیکھیں اس میں یہی آ جاتا ہے جہاں تک میرے نولیج میں بات ہے تو جس بندے نے انڈیا کو نیو کلپ ایک پاور بنائے وہ بندہ مسلمان ہی تھا ایسے ہی ہے تو یہ ایک بندے کے اندر ہوتی ہے جہاں وہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو آ جاتی ہے وہ مدر لینڈ آ جاتی ہے باقی ساری چیدیں جو رہ جاتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ انڈیا بھی ویسے ہے اور پاکستان سے تو وہ اس لئے لعب کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے مسلمان پاکستان سے لعب کرتے ہیں ہاں جی صرف انڈیا کے مسلمان نہیں کرتے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات دعی ہے کہ پوری دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انڈیا پیپلز کو بھی گالییں دیتے ہیں انڈیا پولیٹیشن کو بھی گالییں دیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم اکثر لوگز میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا لوگز آئے وے ہوتے ہیں اور پڑی محبت کی جائے میں اپن لیے کہتا ہوں دیکھیں میرے میں اتنی جورت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں انڈیا اسے نہ تو نفرت کرتے اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ان سے نفرت کریں کیونکہ نیبر کنٹری ہے اگر ہم نفرتیں پھلائیں کہ تو نقصان ہمارا ہوگا ہمارا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس میں سب کی بلائی اسی میں ہی ہے کہ سارے امن سے رہیں ٹھیک ہو گیا پور امن طریقے سے رہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے اصاد دیں اور یہ جو پولیٹیشن لیول کی بات ہے یہ پولیٹیشن لیول تک رہے لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ جنگ کم ہول چل رہے فلسطین غزہ اسرائیل حماس یہ سب چیزیں چل رہی ہیں یہ انڈ ہوتا نظر آ رہا ہے یا بڑھتا نظر آ رہا ہے سر ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ورلڈ وار فور جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے تھری سوری تھری ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو کیونکہ جس طرح کی اب ہمارے سوسائٹی میں بے آئی اور جس طرح کی ہمارے سوسائٹی آج بن چکی ہے نا تو یہ انڈ ہے میں یہ جو سمجھتا ہوں یہ انڈ چل رہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ تو اب آپ کو بھی پتا ہے مسلم ہمارا بھی ایمان ہے سب کا ایمان ہے ایمان ہے کہ امام مہدی نے آنے ٹھیک ہے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنے ٹھیک ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ورلڈ وار جو تری ہونی ہے نا وہ یہی ہونی ہے کیونکہ اب ساری کنٹریز اتنی سٹرونگ ہیں اسرائیل بھی اتنا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے پاکستان بھی اتنا سٹرونگ ہے انڈین بھی اتنا سٹرونگ ہے انہیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایک بم پھینکیں گے ادھر ہم بے ایک بم پھینکیں گے ادھر ٹھیک ہے سب کچھ ختم